بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی جو فارمنگ مین کاشکاری کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے لئے استعمال ہونا ہے پاکستان میں بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے کسان کرزہ لیتا ہے وہ اپنے کاروباری لوگوں سے اپنے ہمسائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے منی لینڈر سے بھی کرزہ لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو ریگولر سورس ہوتا ہے جس میں ہم بینکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں وہاں سے یہ کرزہ لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی بنائی جاتی ہے کرزہ کی ان کسانوں کے لئے تو سمال فارمرز کو کرزہ نہیں دیا جاتا ہے تو اس کے لئے ایک لیمٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے اکڑ زمین ہے تو اس کو کرزہ مل سکتا ہے کیونکہ زمین اس میں پلیج کرانی ہوتی ہے تو آدروائز کرزہ آویلیبل نہیں ہے تو چھوٹا کسان یہاں پر اگنور ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کرزے سے محروم رہتا ہے اور پھر کاشکاری میں اس کا رول پلے کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہوتے ہیں یہ ان اکنامک ہولڈنگز ہمارے ہاں زمینوں کی تقسیم ایسی ہے کہ کسانوں کے پاس جو اکنامک ہولڈنگز ہیں وہ نہیں کہ جہاں پر کاشکاری بہتر ہو سکے ان کی زمین ڈیورسی فائے ہے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہے اب جب ٹکڑوں میں تقسیم ہے تو وہ آن اکنامک ہولڈنگ بن جاتے ہیں کچھ ٹکڑے کہیں ہیں کچھ ٹکڑے کہیں ہیں وہ اس پر صحیح طور پر کاشکاری نہیں کر سکتا کمپلیکیشنز آف ایڈوانسنگ لونز کرزہ جاری کرنے میں کرزہ حاصل کرنے میں کئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ پہلے ان کو پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے اپنی زمین کی پاس بک بنوانی پڑتی ہے ایک گرین بک ہوتی ہے ایک ریڈ بک ہوتی ہے پھر کنگو کے پاس پھر تحصیل دار کے پاس پھر جا کر وہ جب علاؤ کرتے ہیں تو پھر بنک افیسر کے پاس جب بنک اس کو جاری کرتے ہیں تو بنک میں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کرپشن کا ایسا نظام ہے کہ وہ جب تک فائل کو موو کرانے کے پیسے نہ لیں تو کسان کی فائل جو ہے موو نہیں ہوتی وہ وہی کہ وہی رکھی رہتی ہے تو لو پروڈکٹوٹی آف لینڈ یہ وہ ریزنز ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی پروڈکٹوٹی کم ہے کیونکہ اس کو فینانسز کی کمی ہے وہ صحیح بیج استعمال نہیں کر سکتا پرانے بیج اس کے پاس آؤٹڈیٹڈ جو پڑے ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پیداوار کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے جی کہ کرزے کی جو کرزے کی جو کرزے پہنچ رہے ہیں وہ بھی اکثر اوقات کیا ہوتا ہے دیلے کا شکار ہوتا ہے لیٹ پہنچتا ہے جلدی اس کو کرزہ آویلیبل نہیں ہوتا یا پھر وہ کرزے کو کرزے کرنے کے لیے بھی ان کو کیا چاہیے کچھ نہ کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو وہ دے گا تو اس کو کرزہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا ہائے انٹریسٹ ریٹ اب یہ جو کرزے بینک سے نہیں جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے ساتھ ہی ریٹ آف انٹریسٹ بھی بڑھ جاتا ہے بینک اپنا کئی مرتبہ سال کے اندر اپنے انٹریسٹ ریٹ کو چینج کرتا ہے تو یہ کرزے ان پر بہت مہنگے پڑھ جاتے ہیں لیمیٹیشن آف سیکورٹیز اب جب بھی کوئی بینک یا فنانس مارکیٹ اگر کرزہ دیتی ہے تو دے ڈیمینڈ سیکورٹیز فرام دیز فارمرز فارمرز ہیو لیمیٹیڈ کپیسٹی ٹو گیو دیم سیکورٹیز ان کو سیکورٹیز نہیں دے سکتے یا پروائیڈ نہیں کر سکتے تو جس کی وجہ سے ان کو کرزہ نہیں ملتا بیٹ ڈیٹس بھی ہوتے ہیں کئی کرزے ایسے ہیں جو کہ ڈوب گئے ہیں یا ان کو واپس نہیں ملے یا کسانوں کو نقصان ہو گیا یا بینکنگ کو واپس نہیں ملتے پھر ہے جی نو لون فار مارکیٹنگ آف ایگری کلچر ایگری کلچر کی مارکیٹنگ کے لیے کوئی کرزہ ہے نہیں کوئی سکیم ہی نہیں ہے کوئی پالیس ہی نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ کسان نے اگر پروڈکٹ پروڈیوس کر لی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے جس کو ہم میڈل مین کہتے ہیں کہ پیداوار کرنے والا جو گروئر ہے جو کسان ہے اس کو صحیح مارکیٹنگ میں ریڈ نہیں ملتا کیونکہ وہ مارکیٹنگ کر نہیں سکتا اس کے پاس فنانس نہیں ہوتا کیونکہ اس نے آگے پھر نئی فصل کاش کرنی ہوتی ہے ایک فصل کی اترائی کے بعد تو نہ تو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہ اس کے پاس مارکیٹنگ کے لیے فنانس ہوتا ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کو اونے پونے بیش دیتے ہیں تو اس کو صحیح طور پر معافضہ نہیں ملتا اس کے بعد ہے جی اگنورنس اینڈ ایلٹریس یہ ہمارا کسان بہت زیادہ انپڑ ہے اگنورنٹ ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے وہ اپنے قدیمی طریقہ پیداوار پر چل رہا ہے جو اس کے پاس آؤٹیٹنگ ہیں جو اس کے پیرنٹس کے بنائے ہوئے ہیں اس کے اباوجداد کے بنائے ہوئے ہیں انہی پر کاشکاری کیا جا رہا ہے کمرشل فارمنگ ہمارے ہاں نہیں ہے سب سیسٹنس فارمنگ اس کے بعد ہمارے پاس پرابلنس پڑھنے کے بعد ہمارے پاس میز تو سالدیس پرابلنس دی گورنمنٹ آف پاکستان اس میکنگ آل پاسیبل ایفرٹس تو اوورکم دی پرابلنم آف رورل کردیٹنگ دی کنٹری فار دیس پرپس ویریس ٹائپس آف لونز آر بین گیون سب سے پہلے ہمارے پاس ذرائی ترقیاتی بینک لیمیٹڈ یہ ذرائی ترقیاتی بینک جو ہے پہلے اس کا نام تھا ایگری کلچر ڈیولیمنٹ بینک آف پاکستان اس کو پھر انہوں نے مرچ کیا تو اس کے بعد اس کا نام بنایا ذرائی ترقیاتی بینک لیمیٹڈ اس کے مختلف ونڈوز ہیں جن کے تحت وہ کسانوں کو کرزہ پروائیڈ کر رہا ہے تو پہلی ونڈو ہے اس کی ڈیولیمنٹ لونز ترقی کے کرزے دیا جاتے ہیں ترقیاتی مقاصد کے لیے جس میں کسانوں نے اپنے وہاں پر روڈز بنانی ہیں سڑکیں بنوانی ہیں تاکہ ان کوئی پروڈکٹ کو فارم ٹو مارکیٹ اپروچ ایزی ہو سکے کہ پروڈکٹ تیار ہو اور فارم سے مارکیٹ تک پہنچائی جا سکے پروڈکشن لونز ہوتے ہیں پیدوار کے لیے دی جاتے ہیں پیدوار کو پروڈکٹ کو ہیلپ کرتے ہیں پیدوار کو بڑھانے کے لیے کام آتے ہیں مثلا کسانوں نے اچھے بیج استعمال کرنے ہیں ان کسانوں نے کھاد استعمال کرنی ہیں پانی کا استعمال کرنے ہیں سپریہ کرنے ہیں اپنی فصلوں کو بچانا ہے تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایگری کلچر بزنس لونز بھی ہیں کہ جو اپنی زمین کو سبسسٹنس فارمنگ سے آٹھ کر کمرشل فارمنگ کی طرف لانا چاہتے ہیں تو جب تک کمرشل فارمنگ نہیں ہوگی ہماری پیدوار نہیں بڑھے گی اس کے بعد ہے ہمارے پاس کریڈٹ ٹو وومن پروگرامز دہی خواتین کے لیے بھی انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے اس بینک نے ایگری کلچر ڈیولیمنٹ بینک نے کہ وہ خواتین کو ایمپاور کرنے کے لیے ان کو بھی قرضے دے رہی ہے تاکہ وہ بھی کوئی نے کوئی کام کر سکیں وہاں پر رہ کر ریوالونگ فنانس سکیم آر صدہ بہار سکیم تو اس میں یہ ون ونڈو اپریشن کے تحت اس بینک نے یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے ان کسانوں کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کہ ریوالونگ فنانس سکیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج اگر قرضہ لے رہے ہیں تو آپ نے فصل کی کاشکاری شروع کرنی ہے جب فصل آپ کی تیار ہو جائے گی فصل اترے گی آپ وہ قرضہ واپس کریں گے واپس کر کے اگلی فصل کے لیے اگین دیں گے تو یہ ریوالونگ سکیم ہے کہ ایک دفعہ قرضہ لیں گے پھر دوبارہ واپس جمع کرائیں گے پھر آپ کا قرضہ ایسے آگے فلو میں چلتا رہے گا تو صدا بہار سکیم ہے یہ کسانوں کے لیے بڑی اچھی سکیم ثابت ہوئی ہے میز تو سال دا پرولمز اب ہمارے پاس اسی میں لون انڈر ون ونڈو اپریشن ہے کہ ون ونڈو اپریشن میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر بینکا نمیندہ تصیل دار پٹواری اور کنگو سب لوگ بیٹھے ہوں گے وہیں پر پاس بک بنے گی ایک ہی دن میں کرزہ چاری ہو جائے گا وہ جو پیچھے ہم نے مسائل پڑے ہیں کہ جہاں پر کسان کو دھکے کھانا پڑتے ہیں بینکو میں جانا پڑتا ہے کبھی اس افسر کے پاس کبھی اس افسر کے پاس فائل لے کے پھرتا رہتا ہے اس کا ٹائم بھی زائع ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ون ونڈو اپریشن سکیم سٹارٹ کی وہ بھی گروہ کر سکیں اور پریاریٹی آئٹمز کے جہاں سے پیدوار بڑھائی جا سکتی ہے کیش کروپس ہیں وہ پریاریٹی آئٹمز ہو سکتے ہیں تاکہ وہاں پر پیدوار میں اضافہ ہو مایکرو کریڈٹ سکیم چھوٹے کرزے کی سکیم بھی شروع کی گئی ہے تاکہ چھوٹے کسان کو یا جس کے پاس جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کرزے لے سکے چھوٹے پیمانے کی جو سنتے ہیں جن کو یہ اگری کلچر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا اگری کلچر بیس انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے لئے بھی کرزے کی ایک ونڈو بنائی گئی تاکہ ان کو بھی کرزہ پروائیڈ ہو سکے کروپ میکسیمائزیشن پروجیکٹ کروپ میکسیمائزیشن میں یہ ہے کہ کروپس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے بہتر کرنا ہے میکسیمائز کرنا ہے اس کے لئے بھی یہ پروجیکٹس بنائے گئے ہیں کوپریٹیو کریڈٹ سکیم بنائی گئی ہے یہ تعامنی بینک کے ذریعے بنائی جاتی ہے یہاں بھی کسانوں کی پیدوار کے لئے ان کی گروت کے لئے اپنی زمینوں کی ریکلیمیشن کے لئے بہتری کے لئے کرزے دیے جاتے ہیں کمرشل بینکس بھی کسانوں کے کرزوں کے لئے ایک سکیم بنائی ہوئے وہ بھی کرزے پروائیڈ کر رہے ہیں تقاوی لونز دیا کرتے تھے یہ گورنمنٹ دیتی تھی پروینچل گورنمنٹ تقاوی لونز یہ بھی کسانوں کو ملتے ہیں تاکہ کسان اپنی پیدوار میں اضافہ کر سکیں اسٹیبلشمنٹ آف بینک برانچس ایٹ رورل ایلیاز تو سٹیٹ بینک اپ اکستان نے یہ بھی ایک حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے کہ ہر دہا تک بینکوں کی شاخیں بنائی جائیں تاکہ ان کی ایزی اپروچ اور ایکسیس ہو سکے کہ پیدوار کے لیے ان کو کرزیں وہاں پر مل سکیں اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ ہمارے لیے ایک گولڈ کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری زمینوں سے سونا پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بہتر نظام لانے کی ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ بہتر سے بہتر نظام لائے ہم پیدوار میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں ہم پوری دنیا کو وہ پروڈکٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس چاروں موسم بھی موجود ہیں ہر طرح کی پروڈکٹ بھی موجود ہے اس جیسے ٹیسٹ پوری دنیا میں موجود نہیں ہے کہ ہم جو بھی پروڈکٹ اگائیں وہ کمرشل بیس پر ہوئے ہیں اور اس طرح ہم اپنے ترقی کے لیے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ ترقی کا بیس پن سکتے ہیں ضرورت مادلہ کما سکتے ہیں اور ہمارا کسان بھی ترقی کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ